السلام علیکم ویکم ٹو این ادر ویڈیو کیسے ہیں آپ سوائے ہوپس اف ٹیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور یہ ہو رہی ہے مزے کی بارش اور جب صبح اٹھو رہی سا موسم ہونا تو بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے سکوم مل جاتا ہے کہ چلو آج کا دن تو مزے کا گزرے گا جیسے تو ہم لیٹ اٹھتے ہیں لیکن جب بارش ہوتی ہے اور جیسے آج بارش سٹارٹ ہو گئی ہے ایک انتم سے بارش آ گئی تو بارش کا مطلب ہی یہی تا کہ اٹھو مجھے کیپچر کرو ویڈیو بناو گھومو پھرو مزے کرو اور یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا this is my next target جو 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 جی تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک سکن کرنگ ٹپ شیئر کروں گی گرمیاں چل رہی ہے جس کی وجہ سے سکن بہت ڈل ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی سیمپل سا ٹپ ہے جو سب کو اپلائے کرنا چاہیے اس سکن بہت ہی فریش ہو جاتا ہے تو ہم نے لینا ہے پانی نارمل پانی جو ہے ایک باول میں پانی لینا ہے اور اس میں ڈالنا ہے آئس کیوبز جب آئس کیوبز ڈالیں گے تو اس کو تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑیں گے زیادہ تھنڈا نہیں بس تھوڑا سا برف جو ہے وہ پیکل جائے اور اس پانی میں فائب سیکنڈ کے لئے تری ٹائم فیس کو ڈپ کرنا ہے پورا فیس جو ہے وہ اس پانی میں ڈپ کرنا ہے تری ٹائم اور آپ دن میں ایک دھوائے کھرے پا دے کے آپ کی سکن کیسے مزی کی ہو جاتی ہے بلکل فریش نظر آئے گی تری ٹائم فائب سیکنڈ کے لئے ڈپ کرنا ہے اوکے اور ایناڈر ریمیڈی اس پور ہیئر کیرنگ یہ ہے بالوں کے لئے الویرہ آپ لوگ سب کو پتا ہوگا کیٹس سا ویری گوڈ ٹائم فور ہیئر تو الویرہ کو کٹنے کا طریقہ بتا رہی ہوں بہت ہی ایزی ہے بہت لوگ کو اس کا سمجھ رہی آتا کہ کس طرح سے اس کا جل نکالیں تو بہت سی سیمپل ہے اس کو ٹو پیسیز میں کٹو اس کو سپون سے آرام سے یہ دیکھو آرام سے بس نکال لو اٹس ٹو ایزی یہ نکھالیں گے جل اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ الویرہ بالوں میں لگانے کے لئے پورا وہ پتہ جو ہے کٹ لیتے ہیں اپنے کے لئے ایسا نہیں کرنا چاہیئے پتے آپ کے بال ہیں زیادہ ہوں بڑا کاٹو نہیں تو جھوٹا سا تکڑا کاٹو اس سے اتنا جل نکالو کہ آپ کے بالوں کو پوری طرح کور کر سکے یہ نہیں ہو کہ توڑے سے بال ہو پھورا پتہ بندہ کاٹ لے تو پھر وہ ایسے ہی ایکسپائر ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو یہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے بہت ہی امپورٹنٹ انک ہے تو یہ جل ہو گیا اس میں ہم ایٹ کریں گے کوکونٹ آئل ہیر گروت کے لیے کوکونٹ آئل اٹسا میری گوڈ آئل تو میری اپنی پرسنل ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگ کوکونٹ آئل ضرور یوز کریں ہیر گروت کے لیے تو اس کو ہم ڈرینڈ کریں گے اور دن ڈرینڈ ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس پیسٹ اپن چکا ہے اس کو ہم اپلائے کریں گے بالوں پر سارے بالوں پر جڑوں پر بھی اور بال پر بھی یہ ہم اپلائے کریں گے اور اس کو بالوں کو باندھ کے 2-3 آرز کے لیے چھوڑیں گے میں تو خیر 24 آرز چھوڑتی ہوں لیکن اگر کوئی تنگ ہوتا ہے ایکسار اویلی بالوں میں لوگ تنگ ہو جاتے ہیں تو 2-3 گھنٹے کے لیے that's enough اوکے جی تو اب آتے ہیں کوکنگ کی طرف اور میں بنا رہی ہوں چپلی کباب اور یہ چھوٹے چھوٹے ننے منے پیاس ٹماٹر کاٹے ہیں چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے جی تو ہم نے کیما لیا ہے میں ہم نے ڈالے ہیں پیاس ٹھماٹر اور یہ 2 بک سپون میں نے ڈالا ہے کارن فلور جو آر کاٹا جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہے اور اس اسٹک کا مسالہ اگر کسی بھی چیز کو پکانے میں ہم یہ مسالہ ڈالے نہ تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس کاٹس بہت مزے کا ہوتا ہے سالٹ ڈالا ہے میں نے دلیا ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے اور اس نے اب ہم سارے انگریڈینز کو مکس کریں گے توڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 تو خیر یہ تو یہاں پر ہے نہیں لیکن مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ بھی انجوائے کریں تو یہ ہے اس کا کیک اور یہ اس میڈم کا اس کی چوئیس کا کیک بنایا گیا ہے کہ جو اس کو پسند تھا تو اس نے سیلیکٹ کیا تھا کہ مجھے یہ کیک چاہیے تو یہ بنایا ہے اس کے لئے یہ اس کا فکر بڑھ دیتا اور یہ پورا حال جو ہے ڈیکور کیا ہے اس کی موم نے بہت محنت کی ہے خود سے سب کچھ ڈیکور کیا ہے سب کچھ پریپیر کیا ہے اور یہ ہے کپککز زویا کے نام سے جو کہ اس کے فرنڈز کے لئے ہے سو میرے ویڈیو کو آج کرنے کا بہت بہت شک یا میرے چینل کو سپورٹ کریں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ